موسیقی آج آپ مانگے درہ میں ایک بار پر خوشحان دے تھے اگس دوہزار دس چلی کے اندر ایک مائن کے بیٹھنے کی وجہ سے تیتیس مائنرز دب گئے جس کمپنی کی وہ مائن تھی اس کا پیسے نہیں تھے ریلیف ورک بڑا کمزور ہو رہا تھا چلی کی عوام نے اور ان تیتیس لوگوں کے اہل خانہ نے اتنا شور مچایا اتنا شور مچایا کہ وہ مائن تمام دنیا کی نظر میں آگئی تمام دنیا کی لائیو ٹیلیویجن کوریج وہاں سے شروع ہو گئی اور تقریباً سبق سو دن وہ ریلیف کا کام چلتا رہا اور اتنے دنوں کے بعد وہ تیتیس لوگ زندہ نکالے گئے اور وہ تاریخ میں وہ واقعہ آیا اس پہ فلم بنائی گئی اور آج تک اس کو ایک as a reference use کیا جاتا ہے ریلیف ایفٹ کے لیے اور عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اپنے تیتیس مائنرز کو بچانے کے لیے ایک نہایت افسوسناک واقعے میں سبہ سو کے قریب پاکستان کے مجاہد اسی فٹ برف کے نیچے دب گئے وہ کیمپ میں ہیں این ممکن ہے کہ وہ ایک ائر پاکٹ میں ہو جو کہ ان کی کیمپ تھی وہاں پہ این ممکن ہے کہ ان کے پاس کھانا بھی ہو آکسیجن سلنڈرز بھی ہو اور سب کچھ ہو اور ممکن ہے اللہ کرے ایسا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے کہ نہیں لیکن امید ابھی ہم نے ہارنی نہیں ہے لیکن چلی کا معاملہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ مجھے وہ جذبہ وہ جوش پاکستان کی قوم میں نہیں دکھرا جو کہ میری خواہش ہے میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح وجلز تمام دنیا میں ہوتا ہے دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہو اپنے ان سوا سو کے قریب ایک سو چونتے سے جتنے ہیں ان پاکستانی مجاہدوں کے لیے جو ان اٹھارہ کروڑ کے لیے ہر چیز سے بنیاز ایک برف کے تودے پہ بیٹھے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی میں دو چار باتیں اور ابھی کہتا ہوں لیکن آج انٹرنیٹ پہ ایک ٹویٹر پہ چل رہی تھی کہ جی ان کا روز کا خرچہ جو ہے سیاچین کا وہ ڈیڑھ کروڑ روپے ہے مہینے کا تقریباً پنتالیس کروڑ روپے کا خرچہ ہے میں نے اس کو اگنور کیا انٹرنیٹ ہے لوگ کہتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ سیاچین یہ بیکار ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی جنگ کام کی نہیں ہوتی ہر جنگ بیکار ہوتی ہے ہر ڈسپیوٹ بیکار ہوتا ہے ہر لڑائی بیکار ہوتی ہے لیکن اگر لڑائی ہے اگر جنگ ہے اور اگر خطرہ ہے تو پاکستان کے عوام پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے یہ تو تیہ اب رہی بات اس خرچے کی تو اس جنگ میں یا پاکستان کے دفاع میں جو بھی خرچہ ہے صبح ہی جائز ہے اس کو بھی میں اگنور کرتا لیکن اب سے تقریباً چند گھنٹے پہلے آٹھ پجے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بڑا بہترین حامد میر صاحب نے پروگرام کیک تو میں ان کو داد دینے چاہوں گا ان کو شکریہ کرنا چاہوں گا انہوں نے پورا سیچنگ کی سیچویشن سمجھائی بتایا کہ ہم وہاں انگیج کیوں ہے لیکن وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا انہیں بی پڑ لیا مجھے دکھ ہوا کہ میاں صاحب نے پہلے تو ابتدا میں یہ فرمایا کہ بجلی آ جا رہی ہے پہلے محصول کے لائن نہ کر جا تو انہیں شوشہ چھوڑ دیا کہ جیسے رائی ونڈ کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مجھے یقین ہے کہ رائی ونڈ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہوگی اگر ہوتے ہوگی ہوگی تو ڈھائی تین ہزار گیگا وارٹ بجلی تو اپنی جنریٹ کری رہے ہوں گے پھر میں نے ایسی بھونڈا سا نمبر لیا ہے لیکن بجلی ان کے پاس ہوگی صاحب لیکن اس کے بعد انہیں فرمایا اسی بات کا ذکر کیا کہ پینتالیس کروڑ روپے سیاچین پر خرچ کی جا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کاش کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہے جو نہیں ہونی چاہیے مفاہمت ہونی چاہیے یہ جب پینتالیس کروڑ روپے ہوں نے کہا مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی یہ جتانہ پاکستان کے عوام کو کہ سیاچین کے دفاع کے لیے پینتالیس کروڑ روپے مہانہ خرچ ہو رہے ہیں تو خیر راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے بڑا آسان سمجھے خبر یاد تھی چند ماہ پہلے پاکستان کے خبروں میں آئی تھی اور بنیادی گوگل میں نے کیا تو وہ سامنے آئی دو جنوری دو ہزار بارہ کو ڈان نے یہ خبر چھاپی تصدیق کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہت سی افواہیں بھی ہیں لیکن یہ جو ڈان نے چھاپی تصدیق کے ساتھ دو جنوری دو ہزار بارہ بڑی ڈیٹیل دی ہے کہ پنجاب میں پولیس کیا کر رہی ہے لیکن موٹا موٹا میں آپ کو حساب لگا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سو ساٹھ سپاہی جو ہیں وہ صرف وزیراعظم صاحب کا جو ایک مکان ہے ایک سو ناسی وائیڈ ڈیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی اس کی حفاظت پر معمور ہیں ڈیرڈ سو ساری ڈیرڈ سو سپاہی یہ صرف ایک سیکیورٹی فورس کے سپاہی ہیں اس کے علاوہ اور بہت ہیں میں صرف ایک فورس کے ایک دستے کی بات کر رہا ہوں ڈیرڈ سو سپاہی وزیراعظم صاحب کے مکان کے اوپر معمور ہیں اور بارہ سو سپاہی جو ہیں یہ پرسنیل جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے ذاتی مکانوں اور دفاتر کی حفاظت پر ہیں چلیئے موٹا موٹا حساب چودہ سو لوگ لگائے لیتے ہیں اگر چودہ سو لوگ کا مہینے کا ہم تنخواہ اور بنیادی ایکسپنسز لگائیں بیس ہزار روپے کا موٹا موٹا حساب لگائے لیتے ہیں تو یہ چودہ سو زرب بیس ہزار تو تقریباً تین کروڑ روپیا الحمدللہ ان تین اشخاص کی حفاظت پر خرچ ہو رہا ہے صرف پنجاب میں پورے پنجاب میں یا پورے لہور میں وی آئی پیز کا جو خرچہ ہے وہ تو ایک بھیانک لسٹ ہے اور اگر میں باقی ملک میں ان وی آئی پیز جو کہ یہ شاید وی آئی پیز ان کے اپنے ذہن میں وی آئی پیز ہیں ان وی آئی پیز کی حساب پر جتنا کروڑ روپیا خرچ ہو رہا ہے اگر یہ اپنا خرچہ کم نہیں کر سکتے تو میری آپ سے آجزانہ درخواست ہے کہ پاکستان کے دفاع پر خرچ ہونے والے پیسے پر انگلی نہ اٹھائیں اور عوام تو یوں بدزن نہ کریں اس وقت کم از کم یہ موقع سیاست چمکانے کا نہیں ہے اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر باتیں کر رہے ہیں ڈیڑھ کروڑوں پر روزانہ والی وہ بھی سمجھیں کہ ایک ملک کا دفاع ہے ہاں اب کیا سیاچین ایک جائز جنگ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ اوپن ہے کہ کیا ہمیں وہاں انگیج ہونا چاہیے یا نہیں وہ بھی اوپن بحث ہے کیا ہندوستان سے لڑائی ہونے چاہیے اوپن بحث ہے کیا ہم ہندوستان سے دوستی کرنا چاہیے اوپن بحث ہے لیکن جب تک یہ انگیجمنٹ ہیں اس کو بدزن نہ کریں اور انڈرمائن نہ کریں کیونکہ یہ لڑائی بڑی پرانی ہے اللہ کرے یہ لڑائی کل صبح ختم ہو جائے لیکن جب تک ہے تب تک پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا اپنا دفاع کرنا خوب جانتا یہ تو بات ہوئی یہ میری پاکستان کے عوام سے دخواست ہے کہ اپنے ان مجاہدوں کے لیے دعا گو رہے جب تک ایک ایک کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ نہیں ہمارے بیچ تب تک وہ زندہ ہیں اور ویسے بھی شہید جو کہ اصلی شہید یہ زندہ ہی رہتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے اور یہ شہید جو کہ وردی میں پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جان دیتے ہیں بلکہ جان کیا دیتے ہیں صاحب جامع شہدت نوش کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے باقی پاکستان میں کئی ہزار لوگ ہم نے مار دی ہے کوئی سیاسی جماعت اس کا واویلہ کرتی ہے کوئی کہتی ہے کہ ہم نے نہ جانے کس کس کو راستے میں پاکستان کی رہمیں دے دیا یہ فوجی ان کے اہل خانہ نہایت خاموشی سے نہایت میں پاس صحیح الفاظ نہیں ہوں میں غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جس شان کے ساتھ اپنے جوانوں کی شہدت کو یہ قبول کرتے ہیں سلام ہے ہمارا ان کے لئے نہایت خاموشی کے ساتھ یہ شہدت کو قبول کرتے ہیں اور نہ کوئی ان کا نام ہم جیسے لوگ سیویلینز نہ ہم ان مجاہدوں کا نام یاد رکھتے ہیں نہ ان کی شہدت کی بات ہوتی ہے نہ ان کا ذکر ہوتا ہے کہیں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کوئی ان کے نام پہ ڈھنڈو رہنے کرتا کاش کہ ہم اپنے ان محسنوں کے نام بھی اسی طرح یاد رکھیں جس طرح ہم باقی لوگوں کی یاد رکھتے ہیں ہمارے ساتھ دان آج کل جم کے ایک دوسرے پہ فکریں کس رہیں تانے کس رہیں پرسوں صدر محترم ہندوستان ایک ذاتی دورے پہ گئے ایک ملین ڈالر کا فطرانہ نظرانہ پیش کر کے آگئے ایک درگاہ کے اندر 1.7 ملین ڈالر ایک سومالین جو ہوسٹی سیچوئیشن اس کو بھی دے سکتے تھے شاید کچھ پاکستانی بچ جاتے وہاں انہوں نے شاید دینا مناسب نہ سمجھا فلڈ ریلیف میں چند کروڑ دے تھے اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں تو بجلی کے فنڈ میں ڈال دیتے تھے ورنہ کم از کم پاکستان کی قوم سے پوچھتے لیتے بھئی ایک ملین ڈالر میں وہاں پہ دے آیا ہوں اگر ذاتی خرچے سے دے رہے ہیں تو بسط شوق دیجئے سرکاری خرچے سے دے رہے ہیں تو حساب دیجئے ہندوستان گئے اچھا کیا بڑا بہترین ٹرپ رہا میرا ان کو سلام بڑے سٹریٹیجکلی ہینڈل بہت نفیس طریقے سے اس ٹرپ کو ہینڈل کیا گیا تینکیو ویری مچ فور دیٹ لیکن ساتھ میں اس کے تھوڑی سی فلوز ہیں اس کے بعد جو فکرے بازی پنجاب اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیگران کے بیچ میں ہو رہی ہے زیب نہیں دیتی صاحب کس قسم کی زبان ہے ان تمام باتوں پر میں چاہوں گا کہ آج ہماری گفتگو ہو میرے تین مہمان لہور میں میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اقبال صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ساتھ نے موجود شوکر بسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے اور ابراہیم مغل صاحب تجیہ کار ہیں اینلسٹ ہیں ایکانومس پی ہیں آپ تین اوقع میں بہت شکل گزاروں اپنے وقت نکالا تشریف لے کیا ہے شوکر بسا صاحب میں آپ سے تدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ سرکار کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں جتنی باتیں میں نے کی میں ان کی دوبارہ تمہید نہیں باندھوں گا آپ کے سامنے تمام میری باتیں حاضر ہیں کہیے کیا کہنا چاہیے گا پہلے تو فیصل بلکل میں سمجھتا ہوں میں فوجیوں کو سلام پیش کرتا ہوں شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو پاکستان کی زمین کی پاکستان کی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور یہ وہی میں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے چپے چپے کا دفاع جس طرح پاک فوج کر رہی ہے ہمیں ان پر فخر ہے اور پاک فوج کی تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ ہے وہ قربانیوں سے اور بہادریوں سے ہمارت ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو عزید و عقار